اسلام علیکم ویورز آج میں آپ کے ساتھ توبہ سے متعلق بہتی خوبصورت اقوال شیر کر رہی ہوں اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیں اور اسے زیادہ سے زیادہ لائک اور شیر کریں حضرت شیخ عبدالقادر جلانی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا اگر تو فلاح چاہتا ہے تو اپنی نکاحوں سے توبہ کر اور اپنی توبہ میں اخلاص پیدا کر مخلوق کو اللہ کا شریک بنانے سے توبہ کر تیرا کوئی عمل اللہ تعالیٰ کے سوا کسی دوسرے کے لیے نہ ہو کیا آپ توبہ کے اصل معینی جانتے ہیں توبہ کے اصل معینی یہ ہے کہ ہر حال میں اللہ کی حکم کی عزت کی جائے تمام خید و باتوں میں بیان کی جا سکتی ہے اللہ کی احکامات کی عزت اور مخلوق پر شفقت اگر کوئی شک اللہ کی احکامات کی عزت نہیں کرتا اور مخلوق پر شفقت نہیں کرتا تو وہ اللہ سے دور ہے ایک حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی توبہ سے جب وہ اس کی طرف توبہ کرتا ہے اس آدمی سے بھی زیادہ خوش ہوتا ہے جو کسی جنگل میں اپنی سواری پر سوار ہو کہ اچانک وہ سواری اس سے چھوٹ جائے اور اس پر اس کے کھانے پینے کا سمان ہو وہ اس سے مایوس ہو کر کسی درخت کے سائے دلے آ کر لیت جائے جبکہ وہ اپنی سواری سے مکمل طور پر مایوس ہو چکا ہو کہ اتنے میں اچانک سواری اس کے سامنے آنکھڑی ہو اور وہ اس کی مہار تھام کر خوشی کی شدت میں کہہ دے اے اللہ تم میرا بندہ ہے اور میں تیرا رب ہوں شدت فرحت کی وجہ سے اس سے غلطی ہو جائے لوٹ جاؤ اپنے رب کی طرف اور کہو میں بھٹک گیا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جت شخص سے کوئی گناہ سرسرد ہو جائے پھر وہ اچھی طرح وضو کرے اور اٹھ کر دو رکت نماز پڑھے اور پھر اللہ سے معافی مانگے تو اللہ تعالیٰ اسے ضرور معاف فرما دیتا ہے توبہ کا خیال خوش بختی کی علامت ہے کیونکہ جو اپنے گناہ کو گناہ نہ سمجھے وہ بدقسمت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب ایک جوان انسان توبہ کرتا ہے تو مشرق سے مغرب تک کے قبرستانوں میں سے شالس دن تک عذاب ہٹا لیا جاتا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ اس کے چہرے کو روشن کرے جو حدیث سن کر آگے پہنچائے جب نماز میں غلطی ہوتی ہے تو اللہ کریم نے سجدہ سہو کرنے کو کہا ہے غور تو کریں نماز میں یہ طریقہ کار ہمیں کیا سکھا رہا ہے جب بھی غلط ہو تو قبول کرو اور سجدے میں چلے جاؤ وہ مٹا دے گا تمہارے گناہ اور ان کو حسنات میں بدل دے گا انشاءاللہ لزیم انسان کی اتنی اوقات نہیں کہ وہ اللہ کا قرب حاصل کرے اللہ جسے پسند کر لیتا ہے اسے اس کے عیبوں اور ناپاکیوں سمیت سبرتستی اپنی چانے کھینچ لیتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے ابن آدم جب تک تو مجھے پکارتا رہے گا اور مجھ سے مغفرت کی امید رکھے گا تو میں تجھے معاف کرتا رہوں گا اے ابن آدم اگر تیرے گناہ آسمان تک بھی پہن جائیں پھر بھی اگر تُو مجھ سے مغفرت مانگے گا تو میں تجھے معاف کر دوں گا اور مجھے کوئی پرواہ نہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے کہ اللہ تعالیٰ پندے کی توبہ اس وقت تک قبول کرتا ہے جب تک غرغرا کی کیفیت شروع نہ ہو غرغرا موت کے وقت جب بندے کی روح جسم سے نکلنے لگتی ہے تو حلق کی نالی میں ایک قسم کی آواز پیدا ہو جاتی ہے جسے عربی میں غرغرا کہتے ہیں اگر اس ویڈیو نے آپ کے دل پر اثر کیا ہے تو اسے زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر کریں شان سے جیئے اور اپنوں کا مان رکھیں انٹل نیکس ٹائم اللہ حافظ